موسیقی موسیقی ہرگئیہ شاید اسی شادی میں ضرور کوئی نگی نہ مل جائے ورنہ تو تیرے فاقوں کی نوبت آنے والی موسیقی لڑکی کچھ اچھی لگ گئی مجھے موسیقی بھوک لگری یے ماں چھوڑی دین روک جا بیٹا ٹھیک ہے آئے آئے شادی شدا نکلی موسیقی این ابھی آرہی ہے محبہ موسیقی موسیقی توڑ دی میری ہڈٹی ایشی بیا ناس جائے تیرا ای میرے ناس نظر نہیں آتا ہے کیا آنکھیں یا بٹن میری تو اس عمر میں بھی آنکھیں بلی چنگی ہیں ستھیا آگئی ہو کیا دو بچوں کی اممہ لگ رہی ہیں مجھے تو کیا بات ہے گوڑیا کچھ نہیں امید دیکھو ایک تو یہ ٹکرا آگئی اوپر سے مجھ سے بحث کر رہی ہے یہاں پر اس کے ٹکرانے سے اُلٹی میری دو تین ہڈیاں ٹوڑ گئے ہوں گی آپ ٹھیک ہے نا چھوڑ دے کوئی بات نہیں ہے آپ دونوں جان بوچ کر ٹوڑی ٹکرا ہی بھائی ماشاءاللہ بات کرنے کی تمیز سکھو کتنی پیاری بچی ہے یہ بھائی ماشاءاللہ چپ کر بڑی آئی مجھے تمیز سے کھانے والی اور تم چلو تمہیں تمہیں اچھے طرح بتاتی ہوں جب دیکھو میری بڑی بھین بھن کر آ جاتی ہو اے لڑکی روپو تم مہدی کیوں لگا رہی ہو کبو یہ میری دوست ہے پڑوز سے آئی ہے ارے یہ تو وہی لڑکی ہے نا جس کی ماں کو تلاک ہو گئی تھی ہاں اور دیکھو آگئی اپنے مانوس سایاں لے کے یہاں با شکنی کرنے آئے آئے جس کی ماں ایسی تھی اس کی پیٹی کیسی ہوگی توبہ توبہ آئے بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا دعوال ضرور دی تھی مگر یہ نہیں کہا کہ تو رنڈ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤ رکھو مہندی اور جاؤ یہاں سے امید آئے آئے بیٹھا تم روک ہو رہی ہو اچھا کیا نام ہے تمہارا نام بتاؤں آمید مہیند ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے اچھا کہاں رہتی ہو تو یہ بتاؤں اسی محول میں تین چار گھر چھوڑ کر اچھا اہاں یہاں یہاں کریب ہی اچھا پڑتی ہے بیٹھا کولوج میں ماشاءاللہ بہت پیاری بات ہے میں چلتی ہوں ہاں ہاں جاؤ 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 اللہ حافظ تحمینا بہن اتنا اچھا رشتہ لائیوں کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا ہاں ہر دفعہ تم یہی کہتی ہو ہر رشتہ لانے پر تم یہی بات کہہ رہی ہوتی ہو اور اس کے بعد میرے بیٹے سے مجھے بدگمان کر دیتی ہو نہیں بہن ایسی بات نہیں ہے بہت اچھی لڑکی ہے اللہ میاں کی گاہ ہے آپ کے آگے پیچھے گھومے گی اچھا ایسی لڑکی کہاں مل گئی تمہیں وہی تو کل رات میں ایک شادی میں گئی تھی وہیں پہ دیکھی بڑی خوبصورت ہے اور غریب بھی ہیں آپ سے دب کے رہیں گے دیکھو رکیہ اس دفعہ تم ساری حقیقت لڑکی والوں کو بتا دینا پہلے کی طرح نہیں یہ میں تمہیں صاف صاف کہہ رہی ہوں ہاں ہاں سب صاف صاف بتا دوں گی بس اب آپ شادی کے تیاری پکڑیں بس اب میں چلوں گی مجھے لڑکی والوں کی طرف چاہنا ہے اچھا رکو یہ کچھ پیسے رکھ لو اور کمو کمو چاہ لے کر آؤ بڑے دنوں بعد چکر لگایا رکیہ یہ بتاؤ مشتوں مشتوں کا کام کیسے چل رہے ہیں اللہ کا شکری میری بہن سب کر رہا ہے مالک کا اچھا آپ سے ایک بات کرنی تھی وہ تمہاری بیٹی کو کل شادی میں دیکھا تھا سچ مجھے بڑی اچھی لگی وہ ابھی پڑ رہی ہے ہمارا ارادہ نہیں ہے شادی کا ارے بہن بہت اچھا رشتہ ہے لڑکے کا اپنا ذاتی کاروبار ہے اپنا گھر ہے ارے بھائی لڑکا امیر ہے ہمارے لڑکے کی ماں لڑکے کی شادی جلدی کروانا چاہ رہی ہے تو سمجھو آدھا بوش تو وہ خود ہی اٹھا لی ہے اب تم ایسا کرو تم بات آکے چلاو ٹھیک ہے اچھا چھوٹا سا پان تو کلا ہو اچھا سا ارے تمہارے لیے بڑا سپیشل پان بنا رہی ہوں ابھی میں چونہ زیادہ نہیں لگا امہم افتاق ارے اوہ سالیم ارے آؤ تو کوئی سب کہاں چلے گئے ارے خوشی کی خبر سناو تمہیں ارے جلدی آؤ ادھا رمجا دلان ارے جمال جلدی آؤ ارے میں تو خوشی سے پاو نہیں ٹکرے زمین پہ گوڑیاں اے اللہ امہ بتا بھی دو کیوں پہلیاں بجواری ہو بھئی بتا رہی ہوں بتا رہی ہوں میری گوڑیاں کے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے امہ تم صحیح رہی ہو کہیں وہ اندھا مندھا تو نہیں ہے اے کمبخت جب بھی مو کولنا نا بکواس ہی کھولنا میری بچی کے لیے خبردار جو الفول بولی ہوگی تو دفع ہو جائے یہاں سے ارے بھئی وہ لڑکا کون ہے کیا کرتا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی کیا ہے کہ نہیں بھئی ہاں ہاں سب پتہ کروایا ہے لڑکے کا اپنا بزنس ہے ذاتیگر ہے اتنا امیر کبھر کھاتے پیتے لوگ ہیں ہاں ہمارے گوڑیا کے نسیب اچھے کریں آوین آوین مبارک ہو گوڑیا بہت مبارک ہو گوڑیا ماشا اللہ سے اب تم بھی اپنے گھر کی ہو جاؤ گی اے ہاں انشاءاللہ اور میری بچھی دیکھ لو میری قسمت بزنسمن کا رشتہ آیا ہے میرے لئے بہت اتراتی تھی نا تم خود پر اتراتی بات ہے گوڑیا باچی اور میں کب اتراتی اپنے قسمت پر مجھے لگتا ہے کہ اچھا رشتہ سن کر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے باجی کس کو کہا تم نے ہوش میں نہیں ہو کیا آپ کو تو پتہ ہے میں آپ کو عزت سے باجی بلاتی ہوں اور رہی بات رشتے کی وہ تو آسمانوں پر بنتے ہیں نا ہاں تو میرا رشتہ زمین پر آ گیا ہے تم اپنی فکر کرو اس نے بھی مجھے دوگا دے دیا موسیقی 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 سرگلا تم تم ہی امید ہو کتنی کتنی بڑی ہو گئے ہوں تم تم نہیں ہے ایسا بیٹا تمہاری امید تمہیں بہت یاد کرتی ہے اور کوئی ایسا لامہ نہیں ہے کہ تمہاری یاد میں رو ہی نہ ہو پھر وہ مجھے اتنا ہی یاد کرتی ہے مجھ سے ملنے کی باتی ہے اسی لیے کہ میں نے اسے روکا تھا ملنے سے لیکن ہم مجھ سے زینب کی حالت دیکھی نہیں چاہتی بہت لیکن ہم مجھ سے زینب کی حالت دیکھی نہیں چاہتی بہت جبھی ان کی بہت یاد آتی ہے ان سے ملنا چاہتی ہوں ان سے مل کر ماں بھی مانگنا چاہتی ہوں میں کون ہے وہاں کھڑے رہ کر کس سے بات کر رہی ہو تو یہاں کیا کر رہا ہے اور امید تو اس شخص کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہے ہیں امید بیٹی سے میں ملنے آیا تھا تم کامکہ اس پر گوزہ کر رہے ہو کاموش کونسی بیٹی کس کی بیٹی تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم باپ بیٹی کے بیچ میں بولو تمہاری جنت کیسے ہوئی میرے گھر مانک کیا ہوگی اببو یاسر انکل تو مجھے صرف امی کا بتانے آئے تھے وہ مجھے بہت یاد کرتی ہے وہ بہت بیمار ہے اببو اچھا آج تجھے اپنی ماں کی بہت فکر ہو رہی ہے امید تو جا 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 چلی جا اپنی ماں کے پاس اس کے ساتھ جا یاسر یہ آدمی یہاں کیا کرے ہے میرے بھائی کی زندگی میں توفان مچا کے اس کی زندگی تباہ کر کے اس کو ابھی بھی سکون نہیں آیا اور تو تو اس کے ساتھ ملکے میرے بھائی کی برائیاں کر رہی تھی ارے تیری ماں کا بھی یہی کام تھا اور تو بھی اسی کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے کیا چاہتی ہے تو ہے بول تمیز سے بات کریں اب وہ میری بیوی ہے خبردار یاسر اگر تُو نے میری بہن کے ساتھ اُڑٹی سیدھی بات کی تو ایک منٹ سلی میں میں تم سے یہاں لڑنے نہیں ہو رہا میں تو امید بیٹی کو بتانے آیا ہوں کہ اس کی ماں اسے بہت یاد کرتی ہے اور اس کی یاد میں کھلتی جا رہی ہے جا یہاں سے کوئی ضرورت نہیں ہے امید کو اور نہ ہی امید کی ماں کو امید کی ضرورت نہیں جا یہاں سے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے جا اس پہ امید کا کوئی قصور نہیں ہے یہ سارا کیا دھرا اس شخص کا ہے جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئے نانا ایک سلی تُو مان یا نہ مان یہ چھپ چھپ کر ملتی ہوگی اس سے باپا تمہیں یہ چھوٹی سی بات کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اگر امید چھپ چھپ کر اسے ملتی ہوتی تو اسے گھر آنے کی کیا ضرورت تھی یہ سب تو ڈرامے بازیاں دکھاوے ہیں ارے یہ سارے ان کے دکھاوے ہیں ہے تو اسی بد کردار عورت کی بیٹی نا وہ کچھے کردار والی جو تجھے چھوڑ کے بھاگ گئی بیٹی بھی اس کے نقشے قدم پر چل رہی ہے بس بس کرو میں اس عورت کا ذکر تک سننا نہیں چھوڑتا اور مت پھولیو امید میری بھی بچھی ہے اور مجھے اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے یہ ہی ارے یہ ہی اعتماد تو ہے جو اس کو تنی شے ملی ہوئی ہے تم تو سارے دن گھر پہ ہوتے نہیں میں ہوتی ہوں میں سارے دن دیکھتی ہوں اور تو اور ارے حد ہو گئی ارے ماں بد کردار کا میاں بھی آگیا ملنے کے لیے حد ہوتی ہے بھئی حد ہوتی ہے جیسی ماں بھاگ گئی تمہیں چھوڑ کے ارے ویسی بیٹی ہے جاؤ جاؤ اپنی بیٹی کے جا کے شرمیلی کے ایسو کوچھو دیکھ لینا یاد دکھنا میری باگ ایک دن تمہیں بے خون کے آنس تو رولوائے گی ہاں اداس نہیں ہو میر میں دیکھ رہی ہوں کہ امی کا رویہ تمہیں ایسا دن با دن خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے تم ان کی باتوں کو دل سے مت لگایا کرو تم ان کی باتوں کو دل سے مت لگایا کرو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا ہاں زندگی میں اگر تو کھاتے ہیں تو دیکھنا ایک بین سوک بھی ضرور آتا ہے کہاں رہ گئی کپڑوں کے ساتھ پتری سوک رہی ہے کیا آرہی ہوں امی آرہی ہوں میں چاہ رہی ہوں چھیکے تمہیں کپڑے پھیلا دینا سیئے تو پھر بہتے رہ کے نام ہوچیں اسلام علیکم والیکم اسلام تیمینہ بہن باہر تو بڑی شرید گرمی پڑھ رہی ہے کمو کمو کچھ ٹھنڈا لے کر آؤ بھئی ٹھنڈے کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی منگوالیں کیوں؟ آپ کے لئے خوش خبری لے کر آئی ہوں میں اچھا تو پھر بتاؤ نا کیا خوش خبری ہے پہلے کچھ ٹھنڈا مگا لیں بڑی پیاس لگ رہی ہے لو ٹھنڈا بھی آ گیا جلدی سے دے دو انہیں اب بتاؤ ارے بھئی بتاتی ہوں بتاتی ہوں لڑکی والے مان گئے بس اب رشتہ لے جانے کے تیاری کریں کیا؟ واقعی؟ لیکن رکیہ تم نے ان کو رمیز کی سچا ہی تو بتا دی ہے نا ہاں ہاں میں نے ان کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا پھر بھی وہ راضی ہو گئے؟ رکیہ تم سچ تو کہہ رہی ہو نا لاس ٹائم بھی رمیز کا دل مجھ سے بہت دکھا تھا اس نے تو تمہارے چکر میں مجھے جھوٹا سمجھا بھئی میں تو آپ کو سچ سچ بتا رہی ہوں اور آپ میں کی یقین ہی نہیں کر رہی بھئی نیکی کر رو دریاں میں ڈالیں تم سے کام نکلوانا نہ ہوتا نا تو دھکے مار کر نکالتی پشلی دفعہ جو تُو نے کیا ہے نا میرے ساتھ مجھے میرے بیٹے کے سامنے بے عزت کروا دیا؟ خیر تہمینہ بیگم تم کو اپنے بیٹے کی خوشیاں واپس لانی ہیں پھر تو اس لالچی عورت کو بھی جھیلنا پڑے گا چھوڑو نہ رکیہ اب دماغ ٹھیک کرو اپنا نراز ہونے کی کوئی بات نہیں ہے بس وہ میں تھوڑا رمیز کی طرف سے پریشان رہتی ہوں بھائی آپ کی پریشانی دور کرنے کے لئے تو میں کوششیں کر رہی ہوں رمیز کے لئے بہتری نشتہ ڈھونڈھانڈ کے نکال آئے میں نے اب اچھا تم بکو کمو کمو میرا بیگ لے کے آؤ موسیقی یہ لوگ نہیں رہنے دیں چھوڑیں رکھ لو چلیں آپ دے رہی ہیں تو رکھ لیٹی ہوں اب مجھے جل سے جل لڑکی کی تصویر آکے دکھاؤں بس بہت جل دے کے آ جاؤں گے انشاءاللہ اچھا اب میں چلتے ہوں اللہ حافظ توبہ بہت ہی لالچی عورت ہے یہ بس میرے رمیز کا گھر بس جائے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے کیچے تم اور اببہ مل کر میرے خلاف کچھڑی بنا رہے ہو نا سب پتا ہے مجھے میں نے کیا کیا ہے گریہ ہاں ہاں بن جاؤ ماسوم تمہارا رشتہ نہیں آیا نا اس لیے جل رہی ہو تو مجھ سے اتنا امیر اور بڑا گھرانا جو ملا ہے مجھے لیکن میں پیسے کی بھوکی نہیں ہوں جس کے جو نصیب میں ہوتا ہے اس کو وہی ملتا ہے گریہ بس تم اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا کریں کیونکہ جو شکس اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے مجھے تمہارا لیکچر نہیں سننا ہے میں محبت کرتی ہوں اور صرف اسی سے شادی کروں گی تمہیں جو کرنا ہے تم کر لو ایسول مجھے ایسول مہم قیمت رہا لیکن یہ جو جا ہے وہ کیوں اس طرح کی پکچر لگاتی ہے اپنی گل فرنڈ سنبھلتی نہیں اور ہمیں سمجھانے لئے نوریان چھوڑو سن نوریان کیا ہوگا ہے سب کو دماؤں سب کو دماؤں سب کو دماؤں سب کو دماؤں آپ فریش ہو جائے میں آپ کے لئے چائے بنواتی ہوں اب بیٹھو تم سے بات کرنی ہے میں میں امید سے ملاتا تھا سچ یاسر کیسی ہے میری بچی میرے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی کیسی ہے آپ سے ہوسرا رکھو زینب ہوسرا رکھو سوال پوچھو کہ مجھے چوابتے نہیں کبھی تو موقع دو اچھا اب بتائیے امید بلکل تمہاری طرح دیکھتی ہے بہت ہی اچھی اور سلجی بچی ہے محبت کرنے والی اخلاق سے بات کرنے والی بلکل ویسی جیسی میری زینب میرے بارے میں کچھ پوچھ رہی تھی امید تمہیں بہت یاد کرتی ہے پوچھ رہی تھی تم کیوں نہیں آئی کہہ رہی تھی کہ امی بہت یاد آتی ہے یاسر انکل کوئی کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کے امی کا خیال نہ آیا ہو میں جانتی تھی یاسر میں اچھی طرح جانتی تھی میری امید مجھے ضرور یاد کرتی ہوگی یہ تو خوشی کے بات ہے نا تم بچوں کی طرح رہی ہو یاسر مجھے ابھی جانے اپنی بچی کے پاس پلیس مجھے لے چلیں ہم امید سے ملنے چلیں گے مگر ابھی نہیں زینب ابھی کیوں نہیں دیکھو جب میں امید سے بات کر رہا تھا تو سلیم اور اس کی بہن بھی آ گئے تھے مگر تم فکر نہ کرو خدا کوئی راستہ نکالے گا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے نا خود سے زیادہ بس تو میں بہت چلد تم دونوں کو ملوا دوں گا اب اس بات پر مجھے ایک کپ چائے ملے گی ہاں ضرور ملے گی میں ابھی لاتی ہوں مجھے ایک کپ چلدی مجھے ایک کپ چلدی مجھے ایک کپ چلدی مجھے ایک کپ چلدی مجھے دیر ہو رہی ہے آئی 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 آئ چلو میں نکل لے میں اللہ حافظ آرے تمنا تیرے تو دن پھرنے والے ہو بھئی آرے واہ 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 کتنی بار تمہیں سمجھایا ہے کہ کھانے میں مرچے کم رکھا کرو مگر تمہاری سمجھ ہی نہیں آتی رمیز کو کھانے میں مرچے لگتی ہیں جی بیگم صاحبہ آئندہ احتیاط کروں گی آئندہ سے احتیاط کروں گی کیا مطلب ہے اس گھر میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے سمجھے تم جی بیگم صاحبہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی اسلام علیکم والیکم اسلام اب جاؤ یہاں سے مجھے ارے تہمینہ بیگم آج کی دن تو آپ سب کو ماف کر دیں کس خوشی میں بھائی آج میں اتنی بڑی خوشی کی خبر جو لے کر آئی ہوں آپ کے لئے کام کی بات کرو لڑکی کی تصویر لائی ہو کیونکہ رمیز کو تصویر دکھانا بہت ضروری ہے ہاں ہاں لائی ہوں چاند کا ٹکڑا ہے دیکھیں گے آپ تو خوشی سے جھوم اٹھیں گے لاؤ دکھاؤ یہ دیکھیں اور مجھے داد دیں بڑے پاپڑ بیلے ہیں تو اتنی پیاری لڑکی ملی ہے مجھے اس سے کروں گی میں اپنی رمیز کی شادی کون لڑکی ہے یہ رکیہ مجھے تو لگتا ہے دماغ کے ساتھ ساتھ تمہاری آنکھیں بھی کمزور ہو گئی ہیں اگر یہ لڑکی تمہیں خوبصورت لگ رہی ہے تو تمہیں ایسی خوبصورت لڑکی مبارک ہو اور نکلو میرے گھر سے آج کے بعد میرے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں میری یہ غلطی ہے کہ میں نے ایک بار پھر تم پہ بھروسہ کیا تحمینا بیگم اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مجھے دل سے مااف نہیں کیا جب ہی اتنی خوبصورت لڑکی میں کڑے نکال لئی ہے تمہارا دماغ تنی خراب ہو گیا بات کس طرح کر رہی ہو تم میرے اس گھر میں شاید اتنا ہی دانہ پانی لکھا تھا لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی حسین لڑکی نہیں رہ کی ہاں تمہاری زندگی میں یہی حسین لڑکی آئی ہوگی نا لو پکڑو ہاں ہاں نہیں نہیں قسم خدا کی یہ وہ نڑکی نہیں ہے تحمینا بیگم میں سچ کر رہی ہوں یہ وہ نڑکی نہیں ہے تو پھر کون ہے یہ پتہ نہیں میں ابھی جاتی ہوں اور اس نڑکی کے سوی لکھ رہا آتی ہوں روکہیا تمہارے پاس بس آج کا ہی دن ہے یہ یاد رکھنا تو ماف کرنا میں آج ابھی گا ہے اور ابھی لکھ رہا ہے اجیب پاگل ہو رہت ہے تمنہ بہن آئی تمنہ بہن اے کیا ہے یہ کیا ہو گیا ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو گیا ابھی تو گئی تھی ابھی واپس آندھم کی ارے تم نے کس لڑکی کی تصویر مجھے تھما دی ہے ہاں لڑکے والوں سے مجھے کھری کھوٹی سننی پڑ گئے وہ صرف تمہاری وجہ سے ارے یہ ہی تو میری بیٹی ہے ارے یہ وہ لڑکی نہیں ہے جسے میں نے دیکھا تھا پپو آٹا ختم ہو گیا ہے اے ملوز جا آ رہی ہوں ارے یہ وہی لڑکی ہے جسے میں نے دیکھا تھا اب یہ ارے کھڑی کیا کار لگا کے سننیے جانا آ رہی ہوں کہہ دیا چی یہ میری بیٹی تھوڑی ہے بھئی یہ تو پرائی بچی ہے ارے بیٹی تو ہے نا بھئی وہ کہیا چھوٹی ہے ابھی پڑ رہی ہے وہ شادی کے خوابیل نہیں ہے اور ایک بات بتاؤ رشتہ دودنگلائی کسی اور کے لیے اب بات کسی اور کے لیے کریا ارے تمنہ بہن میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ادھر آو تم ادھر آو کیا ہے پاس سوڑ ہاں ہاں بولو دیکھو میں تمہیں ابھی بتانا نہیں چاہ رہی تھی لڑکا جو ہے نا وہ لنگڑا آتا ہے لیکن پیسے کی بڑی ریل پیل ہے ان کے گھر میں اس کی ماں تمہیں سونے میں تول دے گی اب ایسے لڑکے سے تم اپنی بیٹی کا رشتہ تو نہیں کروا ہوگی آئے آئے لڑکا لنگڑا ہے ہاں ایسا بھی نہیں ہے بغیر سہارے کے صحیح چلتا ہے صحیح کہہ رہی ہو لوگ کسم اٹھوالے آہ ویسے وہ لڑکی کون ہے یہ کیا بتاؤں رکیہ سگے بھائی کی بیچی ہے ارے اس کی ماں کو میرے بھائی نے طلاق دے دے ارے بدبخت منہوس عورت میں اپنے یار سے بھاگ کے دور سے شادی کر لی اور اس عذاب کو میرے گھر پھیک گئے کیا کر دی ارے بھائی کی محبت میں اس کو پالنا پڑا آئے بہن تو پھر سوچنا کس بات کا ہاں اللہ تعالی نے تمہاری کسی نیکی کا سلا دیا ہے جو اتنے مالداروں کا رشتہ تمہارے گھر آگیا ہے بس اب سوچنے کی ضرورت نہیں ہے فیصلہ کر لو بس جلدی سے اس کے باپ سے بات کروں اے ٹھیک ہے اچھا لڑکی کی تصویر تو دے دوں مجھے لڑکی والوں کو دکھانے اچھا چلو لے کے آرے چل تا منناب سلیم سے بات کر رشتہ تو بہت اچھا ہے اور اس منحوس سے بھی جان جھوٹ جائے گا جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا لڑکی کی ماں تو کھوڑ اتنی امیر ہے انتے تیرے ہی بارے نیارے ہو جائیں گے بپو چائے ارے میری بچی میں صدکے میں قربان تیرے ہاتھوں کی چائے تو مجھے بہت پسند ہے کھوی بپو کے باس بھی بیٹھ جائے اگر اچھا یہ بتا کہ بڑھائی کیا سی چل رہی ہے تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں ارے کیا ہوا ہے میری بچی کو یقیناً کسی نے کچھ کہا ہوگا اب 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 ٹھیک ہے نا ہاں وہ آج سے پہلے آپ نے اتتا پیار سے بات نہیں کی نا اسی لئے ارے ہاں میرا بچہ وہ کیا ہے نا کسنسی ہے تیری بپو کے سر پہ کتنی زمیداریاں ہیں بیٹا تجھے نہیں پتا بہت تینچہ نے میرے سر پہ بس تو بہت اچھی ہے دیکھ اپنی بپو کی بات ہوگا نا بھرانا مان کر ماپ کر دیا کر کوئی بات نہیں بپو اچھا اس بات کو چھوڑ اے آج تیری بپو نے سب سے چھپا گیا تیرے لئے کچھ رکھا ہے اور وہ ہے یہ دو ہزار اوپن لی رکھ لے کپڑ بنا لے نا 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 پپو آپ آپ یہ رکھیں اچھے سارے پیسے میں کیا کروں ارے میری جان میری گڑیاں آپ کو پیار سے دے دیں چل رکھیں تجھ سے پیارت ہو رہی ہے کوئی مجھے چل دیں شاوی ارے اپنی شہزادی کے ہاتھ کی یہ مزے کی چائے کی کہ سرہ میں کمار لمبی کرنے چلد تو چلد موسیقی 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 کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی وہ نے پہلی بار مجھے پیار کیا اتنے سالوں سے بھوکوں کے پیار کے لیے ترستی رہی میں اور آج آج مجھے ان کا پیار مل گیا ابا ٹھیک کہتے بھوکو دل کی بری نہیں ہے اس میں بھی نہ انہیں برا سمجھتی رہی اممہ اممہ تم امید پر نظر نہیں رکھ رہی ہونا پھر مجھے مت کہنا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے اس کا ویسے بھی اس چھت پر آنا جانا زیادہ ہو گیا دیکھ گڑیا زیادہ دماغ مت خراب کر میرا سمجھیں جب دیکھو امید کی شکایتیں لے کر آ جاتی ہے ارے پڑ بھی لیا کر اس بچی کو دیکھ سارے گھر کا کام بھی کرتی ہے اور پڑتی بھی ہے تیری طرح تھوڑی ہے اڈھا اممہ کیا ہو گیا ہے تمہیں صحیح تو کہہ رہی ہوں کچھ سیکھ لے آگ لگانے کے علاوہ کچھ آتا ہے تجھے منہوس اللہ اممہ یہ رات و رات تمہیں کیا ہو گیا ہے جو اتنی حمایت کر رہی ہو اس منہوس کی اممہ مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی ہو اممہ تھکا پاگل ہو ہاں اس طرح اممہ بولے گی بولے گی ماں کو اس طرح نہیں چھوڑو دھر دو رہے اممہ یہ بہت چڑھ گئی ہے تجھے سمجھیں چل جا اور جا کے کچھن ساپ کر میں نہیں کری کچھن وچھن ساپ بتاؤ تجھے ابھی ہاں جاتی ہو ٹھیک 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 � آفیس کے کام ہے نا یہ سب وہیں چھوڑ کے آیا کرو جی ماما آپ بتائیے کوئی ضروری کام تھا ہاں بیٹا ضروری کام ہی تھا ماما اگر آپ کو میری شادی کے بارے میں بات کرنی ہے تو پلیز تم جانتے ہو رمیز کہ شادی ہی میرا صرف سے ضروری کام ہے تو پھر کیوں ایسے ریعکٹ کر رہے ہو ویسے بھی تمام ماںوں کی خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کے سر پہ سہرہ سجے ویسے ہی میری بھی ایک چھوٹی سی خواہش ہے ماما میں سنگل ہی ٹھیک ہوں لیکن جس طرح سے آپ لڑکی والوں کے گھر جا جا کے بار بار مجھے زلیل کرواتی ہیں مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا میری سیلف ریسپیکٹ خراب ہوتی ہے نہیں میری جان میرا مقصد ہرگز تمہارے دل کو ٹھیکس پہچانا نہیں ہے تم اپنی ماں کی آخری خواہش ہی سمجھ کے پوری کر دو آہ گاڈ آپ مجھے بار بار بلیک میل کیوں کرتی ہے یہی سمجھ لو بیٹا اس دفعہ تو میں نے لڑکی کی پپو سے خود بات کی ہے اور پتہ ہے وہ لوگ بھی راضی ہیں اور پھر لڑکی بھی بہت اچھی ہے سرچ کہہ رہی ہاں اتنا تو بھروسہ ہونا چاہیے تم اپنی ماں پر یہ تصویر اکھے جا رہی ہوں یا سے دیکھنے صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ہمارے جواب کا انتظار کر ہوگی موسیقی یا ڈالیم کیا کما کے لائیا؟ کوپ مساپہ آج کچھ موسیقی اچھا اور ٹائم ٹھیک طریقے سے نہیں لگا تو یہ ہی ہے اس سے کیا ہوگا؟ مہنگائی کے دور میں یہ تو ابھی چھٹکی بڑھادے خطب ہو جائیں گے بھائی میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ کل بہتر ہو جائیں اچھا ٹھائی ہے اے ہاں مجھے دوسرے ایک اہم بات کرنی ہے ہمیر کچھ خبری ہے تیرے مجھے کچھ خبری ہے میرے لیے ہم تیری امید کے لیے رشتہ آیا ہے بہت امیر گھر سے میری امید تھا رشتہ میری امید اتنی بڑی ہوگے اور کیا ارے بہت اچھے لوگیں ہمیر کبیر بس لڑکے میں ذرا سا نقص ہے پلنگڑا آتا ہے لڑکا